بھارت سینیما کے نئے دور کی زبدست ادھاکارہ سے نئے ریکارس قائم کیے ادھاکارہ کیا ہوتی ہے؟ اس کے نئے آیام دنیا کے سامنے رکھے نام کاجول کاجل کا جنم پانچ اگر سن 1974 میں ہوا کاجل کے پیتا فلم ڈیریکٹر پروڈیوسر پرمو مکھرجی لے رہے ماں جانیمانی ایکٹریس تنوجہ کاجل سمرت مکھرجی کی فیملی سے تعلق رکھتی ہیں تاہی سے بات ہے کہ فلم انڈسٹری کو انہوں نے بچپن سے ہی بہت قریب سے دیکھا موسی نیوٹن زبدست ادھاکارہ تھی وینی شوبنا سمرت کافی زیادہ پاپلر تھی کہ پرت نانی رتن بھائی نے بھی نہ ایک الگ مقام بنایا تاکہ پریوار کی طرف سے مہان پروڈیوسر شادر مکھرجی ان کے دادا جی تھے بچپن میں کاجل بہت شرارتیں کرتی تھی گھوی ڈھیٹ بھی تھی بچپن میں ہی انہوں نے اپنے ماتا پیتا پولگ ہوتے ہوئے دیکھا تھا لیکن اس بدلاؤ نے ان کے زندگی پر کوئی گہرا سر نہیں رکھا ان کی ماہ تنوجہ کا یہ ماننا رہا کہ پتی پتنی اگر چھگڑے ہیں تو بچوں کے سامنے نہیں ٹھیک وہ ہی ان دولوں نے بھی کیا کاجل کے شرارتیں پر ہائی سنڈ جوزف کانونٹ پنچگنی میں ہوئی بہت ایک کام امر میں کاجل نے فلمی پردے پر قدم رکھ دیا سو بانوے میں فلم بے خودی میں یہ نظر آئیں اس فلم میں ان کے ساتھ ایک عمل صدانہ فلم بے خودی تو باکس آفیس پر کوئی خاص کمال نہ دکھا پائی پر کاجل کے اتاکاوے کی بہت عریف ہوئی 1993 میں فلم آئی عباس مستان کی بازیگر اس فلم نے ایک نہیں بلکہ تین سٹارز بنا دیئے تھے شاروخ خان شلپہ شیٹی اور کاجل کاجل اور شاروخ خان کے جو ابھی خوب جمعی دل والے دلہنیاں لے جائیں گے بات تو ان کی جو ابھی کورواج کپورو اور نرگیس کے جو ابھی کی طرح مانا جانے لگا فلم کچھ کچھ ہوتا رہی ہو یا فلم دشمن مینٹک رول رہا ہو یا پھر ٹراجک چلپلی لڑکی کا کردار رہا ہو یا پھر ماں کا کردار سبھی جگہوں پر کاجل نے یہ ثابت کیا کہ کیوں وہ ہٹ کے سب بھی سے لیدادہ کارا ہے ایک طرف ان کا فلم کریئر پر وانچھا رہا تھا انہیں کئی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا دوسری دفع ان کے زندگی میں آیا جی دیو گن جی دیو گن جو کہ خود بہت زبدست ایکشن ہیرو ہیں جو کہ باکس آفیس پر اپنی چھاپ جمع چکے تھے ان کے ساتھ ان کا تعلق آگے بڑھا ان دونوں کا یہ ماننا رہا کہ جیسے کہ عام عمومن پریمی کا باتیں کرتے ہیں انہوں نے کبھی بھی ایسی باتیں نہیں کی کبھی آئی لیو یا میں تمہارے لیے چاند سے تاویے دور کر لادوں گا اس طرح کی کوئی گفتگو نہیں ہوئی بہت ساویے لوگوں نے کہا کہ اتنی بڑی ہیروین ابھی کریر اتنا چھا چل رہا ہے یہ کوئی وقت ہے شادی کرنے کا کب کاجل اپنے راہ پر چڑھ لی اور عجی دیو گن نے بھی خوب ساتھ نہیں بھایا سب یہ باتیں بھی کیجاوے ہی تھی کہ شاید اب کاجل کبھی فلموں میں کام نہیں کریں گی 20 اپریل سن 2003 کو کاجل نے برت دیا اپنی بیٹی نیسا کو اور اس کے سات سال بعد 13 سبتمبر سن 2010 کو انہوں نے اپنے بیٹے یوک کو جنم دیا پریوار کے ساتھ وقت نہیں بھانا پتی کا ساتھ نہیں بھانا ساتھ ساتھ فلموں میں بہت ہی بہترین اداکاری کرنا یہ کئی معمولی کام نہیں ہے وہ فلمز انہوں نے عجی دیو گن کے ساتھ کی ہو یا پھر کسی اور کے ساتھ فلم میں انہوں نے اپنا 100% دیا اجول کے بہر ہیں تنیشا مکھر جی بھی فلموں میں آئیں پر وہ کمال نہ دکھا پائیں جو انہوں نے دکھایا ان کی کزن رانی مکھر جی نے اپنا الگ مقام بنایا اور وہ ان کے ساتھ فلم کچھ کچھ ہوتا میں بھی نظر آئیں نئی دور کے اداکاراؤں میں کاجل ایک ایسی ہیروائن ہیں جنہیں ایک کمپلیٹ اداکارہ کہا جاتا ہے سبھی کے ساتھ ان کی جوابی کو خوب پسند کیا گیا